اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بھی اس طریقے کے ویڈیوز سامنے آتی ہے تو بڑا افسوس لگتا ہے کہ نماز کی اس طریقے سے بھی حرمتی اور بیعید بھی کی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نماز کا مزاق بنایا جاتا ہے نماز کی بیعید بھی کی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو اسلام کا لہنگر کیا جاتا ہے شریعت کے خلاف کام کیا جاتا ہے وہ بھی سب سے زیادہ کرنے والا کام مسلمان ہی ہے یعنی کہ مسلمان ہی ہے جو نماز کی بیعید بھی کرتا ہے وہ مسلمان ہی ہے جو اسلام اور شریعت کے خلاف بھی کام کرتا ہے اور آپ کو یہ بات جان کر حیرانی بھی ہوگی کہ وہ ایک مسلم ممالک ہے مسلم ملک ہے مسلمانوں کا ملک ہے مسلمانی حکومت ہے وہاں پر جو سب سے زیادہ نماز کی بیعید بھی کی جاتی ہے اس طریقے کے تراویہ کے نماز میں جو اسپیٹ رکعت پڑھی جاتے ہیں قرآن پاک کو جیسے تیسے پڑھا جاتا ہے اس طریقے کے ویڈیوز بھی اگر کہیں سے آتی ہے سب سے زیادہ تو وہ مسلم ممالک سے آتی ہے وہ کون سا ملک ہے مسلمانوں کا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ملک پاکستان ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں ہے میں بتاؤں گا کہ وہ کون سا ملک ہے اور شریعت کے بہت سارے خلاف کام ہوتے ہیں وہاں پر اور اسلام کا سب سے زیادہ اُلہنگر کیا جاتا ہے اس ملک میں جو مسلم ملک ہے وہ وہ کون سا ملک ہے تو ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جان کریں آپ کو بھی ہونی چاہیے آئیے سب سے پہلے کچھ ویڈیوز چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں نماز کے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ نماز کی بیادبی کیا جاتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی 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 یہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھ لی جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی افسوس لگا ہوا کہ نماز ایک افضل العبادت ہے یعنی کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے اور قیامت کے دن کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے لیکن نماز کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تو سب سے زیادہ نماز کا بیادوی کرنے والا شریعت کا اور اسلام کا اولنگر کرنے والا ملک وہ انڈونیشیا ہے جو ایک مسلم کنٹری ہے سب سے زیادہ نماز کی بیادوی وہیں کی جاتی ہے آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں سب سے سپیٹ سب سے جلدی ترادی نماز پڑھی جانے والی وہ انڈونیشیا ہی ہے کیونکہ وہاں پر سات منٹ میں تیس رکات نماز پڑھی گئی تھی بیس رکات ترادی کی نماز اور تین رکات ویڈیو کی نماز تیس رکات صرف اور صرف سات منٹ میں پڑھی گئی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سپیٹ ان لوگوں نے نماز پڑھی تھی سب سے زیادہ بیادوی نماز کی وہی ملک میں ہوتی ہیں اور اس کے اڑاوہ آئے دن وہاں سے بہت سارے ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مرا ہوا آدمی زندہ ہو گیا قبر سے آواز آ رہی ہے تو قبر کو کھل کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ آدمی زندہ ہو گیا یعنی کہ وہاں پر لوگوں کو کفن پہناتے ہیں سادہ کپڑ پہناتے ہیں اور وہ ایسے ہی اس کو دفن کرتے ہیں جس طرح سے مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد یا دس منٹ کے بعد اس کو اٹھایا جاتا ہے قبر کو کھولا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرشمہ یہاں پر ہو رہا ہے لیکن وہ ساری خبریں فیک ہوتی ہیں سارے ویڈیوز کو صرف اور صرف وہ لوگ بناتے ہیں میں بس اس لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں کہ ابھی بھی علماء کرام اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں اگر ان علماء تک یہ تمام تر ویڈیوز جاتی ہوگی ان لوگوں کے نظر تک پہنچتی ہوگی تو میں یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کو اس کے بارے میں کہنا چاہیے اور لوگوں کو یہ ہدایت دینی چاہیے کہ نماز کا اولہنگر نہ کیا جائے نماز کیے بے عدبی نہ کیا جائے اور اگر ان علماء تک یہ تمام تر ویڈیوز نہیں پہنچتی ہے تو پھر ان لوگوں تک پہنچائے جائے تاکہ ان تمام تر بے عدبی کرنے والوں کے اوپر روک لگائی جائے کیونکہ اس طریقے کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں تو جو کوئی اس کام کو کرتا ہے لوگ اس کو گالیاں نہیں دے رہے ہوتے ہیں بلکہ پورے پورے مسلمان کو نیچہ دکھائے جاتا ہے اور ہمارے جو مذہب اسلام ہے جو ہمارا دین ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں تو اس لئے میں گدارش کروں گا ان علماء سے کہ اگر یہ تمام تر ویڈیوز نظر کے سامنے آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ ضرور آباز اٹھائیں اور لوگوں کو ہدایت دیں لوگوں کو بتائیں سمجھائیں اور اگر نظر آ چکی ہے اور وہ لوگ جان پوچھ کر نہیں بتا رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک وطالعہ ان علماء کو بھی ہدایت دیں تاکہ لوگوں تک صحیح بات وہ بتا سکے اور اس طریقے کے حرکات جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں اس سے لوگ باز آ سکے باقی اس ویڈیو کو لوگوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں مجھے بول لیں سمجھانے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور میرے اصلاح کریں اور اس طریقے کے ویڈیوز کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں اور اگر نئے چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں